پیری مریدی کوئی نئی چیز نہیں ہے کشیری نے رسالہ میں کہا ہے الطریقہ ہی الامل بالعلم طریقت کس کو کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنے کو سبحانہ اللہ کون انکار کر لے حضرت اکدس سید علیہ جویری جن کو داتا گنباش کہتے ہیں ان کے مقام اور منازل آنکھوں کے سامنے ہیں عرض بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے اللہ کے نیم بند ہیں سلطان محمود غزنوی نے سترہ حملے ہندوستان پر کیے تس نس کر دیا سومنات کو واپس جا کے غزنی کے اندر رو پڑا علماء اولیاء کے سامنے یہ کام جنگو سے نہیں ہو رہا ہندوستان بہت بڑا ملک ہے ہندو موز جا رہا ہے کوئی اللہ والا ہونے چاہیے جو صحیح طرح حق پیلا ہے اسی مجلس میں حضرت کا استاذ بھی تھا اس کا نام بھی سید علی ہے اس نے پیچھے مڑ کے کہاں کہ داتا گنباش کا نام دیا کہ یہ ہے کہاں ہے تیار ہو جاؤ لاہور روانہ ہو جاؤ لاہور میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم تھا روز ایک مومن کے کباب بنتے دیں روز مارا جاتا تھا کٹا جاتا تھا شیخ نے کہا کہ لاہور پونچ کر بیگ ماننا اور مغرب کی ازان سے پہلے بانٹنا خود نہ کھانا تیرے کھانے کا انتظام اللہ کر دے گا داتا صاحب کہتے ہیں میں ایسا غمگین لاہور روانہ ہوا کہ میں نے کبھی ماں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے روٹی دو یا پانی دو میں لوگوں سے بیگ کیسے مانگوں کہ شیخ کہو کم تو استاذ کم مانا جاتا ہے کہا لاہور پونچ کر جو میں نے بیگ مانگا اور مغرب سے پہلے بانٹا اور پھر ان لوگ کلمہ پڑھنے آئے تو میں نے حجویر کی طرف مو کر کے کہا کہ شیخ تیری عظمت مسلم ہے آپ کو حق ہے اپنے خلیفہ اور مرید کو حکم دے گا کہا لاہور تنگ ہونے لگے اتنا رش ہو گیا ایمان لانے والوں کا مہاراجہ نے کہا یہاں سے اٹھو وہاں سے اٹھو ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو ایک طالب کے کنارے حضرت بیٹھتے تھے مسلح ڈال کر تاکہ وضو وضو آسان ہو چھڑ چھڑ شروع کر لی مہاراجہ الاہور بادشاہ کا ایک ہی لڑکا تھا وہ مر گیا بیوی نے اس کو کہا ملنگوں کے ساتھ چھڑے چھڑی ٹھیک نہیں ہوتی تو کیا کرے گا بادشاہ خانک اور مٹی ہو گئے ایک ہی بیٹھا تھا ہمارا وہ مر گیا مہاراجہ گھوڑے پر بھاگتا ہوا آیا اور حضرت کے پیروں میں سر رکھنے لگا کہ ماف کرنا ماف کرنا ماف کرنا اور پھر حضرت سے کہا کہ میں اسی طریقے سے میرے بیٹے کو زندہ کر اپنے خدا سے کہا حضرت نے بہت سمجھایا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یہ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا چونکہ اللہ نے آگے یہ کام چلانا نہیں تھا ان کو اٹھا کے زندہ آسمان پر بیٹھایا حضرت کو الہام ہو گیا کہ مت گبرائے آپ دعا کر لے آپ کے لئے زندہ کر دیتے کہتے ہیں اچانک حضرت چادر کندے پہ ڈال کے روانہ ہو گئے مہاراجہ گوڑے پر وہ حضرت ساتھ ساتھ چل رہے جب اس گھر میں پہنچے دیکھا شہزازہ پلنگ پر مرہ ہوا پڑا ہے حضرت نے اپنی وہ چادر اس پر ڈالی پورا ڈک لیا اور سرحانے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے خاص طریقے سے رو پڑا اور فرمایا خلایا یہ تیری خدرت ہے اور تو نے ایک نبی کو یہ موجزہ دیا اور کسی کا حق نہیں بند اگر بہت تنگ اور پریشان ملا اور بہت ظلم کی جگہ ہے اگر یہ خدرت کا نیرنگ یہ آپ نے دکھائی میں خاص قسم کی عبدیت بجا لہوں گا اور اس کو زندہ کرنے وہ لڑک اوڑی ہے جب وہ اٹھ گیا تو بادشاہ نے اپنا تاج اور خزانوں کی چابی ہیں حضرت نے کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے مجھے تبلیغ کرنے لوں بس کر جہاں جہاں حضرت جاتے تھے وہ مہاراجہ بھی ساتھ ہوتا اس طرح اللہ تعالی نے لاہور مزیم کیا ہے خاص طریقے سے پیرانی پر شیخ عبدالقادر کے دو سفر ہوتے تھے وہ باد میں حضرت سے ڈیر سو دو سو سالباد ہے داتا سب کا وسال جو ہے وہ چار سو تئیز میں ہے اور پیرانی پیر جو ہے وہ پانچ سو اکتر میں پیدا ہوئے چار سو اکتر میں اور پانچ سو اکسٹھ میں نوے سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں ایک سفر وہ حرمین کا کرتے تھے اور کبھی کبھی اپنے وطن گیلان جاتے تھے بغداد سے تیسرہ سفر انہوں نے زندگی میں ایک کیا ہے اور وہ لاہور آئے اور باہر نہر پر نہ آیا کپڑے پہنے نفل پڑی تیر تک بیٹھے رہے دعا مانگی اجازت طلب اولیاء کے خاص اشارات سے ان کو اجازت مل گئی کہ آپ آگے آ سکتے ہیں اور دو تین دن وہی رہے اور پھر واپس ہوئے اور بار بار کہتے ہیں زبردست جوان لیٹا ہوا ہے واہ زمین و آسمان میں اس کی شہرت چل رہے ہیں مہین الدین چشتی وہ کہتے ہیں میں نے پورے جہان کو کنگال مارا خواب میں دتا سے بائے اور کہا ایک دیوانے کہاں کہاں پھر رہا ادھر لاؤ راؤ کہاں میں آیا اور ایک سال کے اندر مجھے وہ جوہر مل گیا جس کی طلب تھی تو مجھے کہاں کیا کرو گے میں نے کہاں دو سال اور گزاروں گا شکریہ وہ کمرہ بھی موجود ہے جس میں مہین الدین چشتی رحمت اللہ نے عبادت فرمائی اللہ تعالیٰ کی جب روانہ ہونے لگے اجازت مل گئی تو مہین الدین چشتی نے سلطان الہن اور ولی الہن نے دربار کے دیوار پہ لکا گنج بخش فیضیاں لاؤں مظہر نور خدا گنج بخش فیضیاں لاؤں مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما یہ تمام اولیاء خفاظ حدیث فقہاء محدثین الحمدللہ داتار صاحب کہتے ہیں میں نے دو کتابیں لکھی ایک الامام القوفی امام ابو حنیفہ پر قطر حنفی پکہ اصولاً فروان اور دوسری کتاب الامام الجوفی امام بخاری کو جوفی کہتے ہیں کیسے خبردار آدمیے دیکھیں فقہ میں امام ابو حنیفہ پہ ہاتھ رکھا ہے اور حدیث میں امام بخاری فرماتے ہیں ہمارا نساب مختصر ہے دیکھیں در کھلک دے قرآن تقریباً مسلمانوں کو یاد ہے بخاری شریف یاد کرے اور آئے میرے پاس اس کے بغیر قدم نہ رکھے میرے پاس خلافتوں کی کوئی جو ہے نہ گھنگٹ نہیں ہے تقسیم نہیں ہے دیکھئے حضرت کی کتاب آدابِ طریقت یہ کشف المحجوب کا حصہ تھا علیہ جب نے لگا